اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین الحمدللہ رب الشاقرین سمہ صلات و سلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابل قاسم محمد و علیہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و علیہ اللہ الرحمن الرحیم و لانت اللہ علیہ آدائیہم اجمعین من یوم عداوتہم إلى لقائی یوم دین اما بعد فقد قال الحکیم و تعاونو علی البر والتقواء ولا تعاونو علی الاسم والقدوان دروت پڑے بار محمد و علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد عزیزان آج ماہ مبارک رمضان کا نومہ دن ہے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے روزہ واجب کرا دیئے اور مجوبِ روزے کا مقصد حدف اور فلسفہ یہ ہے کہ اس روزوں کے ذریعے روحی ایمان بج جائے امام صادق علیہ السلام کا پرمان ہے من افتر یوم من شہر رمضان جو شخص بھی ماہ مبارک رمضان میں ایک روزہ نہ رکھے انہیں بغیر کسی عزر شرعی روزہ نہ رکھے کائیں افتار کرے خرج روح الایمان منہو اگر کوئی اس مہینے میں فقط ایک روزہ نہ رکھے روح ایمان اس سے علک ہو جاتی ہے روح ایمان اس سے نکل جاتی ہے جو کہ اصل بندگی کا سرمایہ ہے عزیزان جب انسان سے روح ایمان نکل جائے روح ایمان ختم ہو جائے تو پھر عبادت میں بندگی میں وہ قوت اور وہ طاقت باقی نہیں رہتی ہے بروح ایمان کے ذریعے انسان تقرب الہی تقرب احل بیت معارفت احل بیت حاصل نہیں کر سکتا ہے لذا ماہ مبارک رمضان ہے اس میں خوشش کرے کے روزہ رکھے بغیر کسی عزر شرعی افتار نہ کرے چونکہ یہ روزوں کا مہینہ ہے بندگی اور تقرب الہی کا مہینہ ہے درور پڑے بار محمد وآلہ عزیزان آج کا موضوع باس تعاون اور تعاون کی اہمیت کے بارے میں ہے اللہ رب العزت سور مائدہ آیہ نمبر دو میں فرماتے ہیں تعاونو علی البر و تقوی و لا تعاونو علی الاسم والغدوان اگرچہ یہ ایک طولانی آیت ہے اس میں تقریباً آٹھ احکام ذکر کیا ہے لیکن ہماری باس موضوع باسے صرف یہ آخری حصہ مربوط ہے کہ تعاونو علی البر و تقوی و لا تعاونو علی الاسم والغدوان نیکی میں تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو کار خیر میں ایک دوسرے سے تعاون کرو و لا تعاونو علی الاسم والغدوان گناہ اور مصیت میں ظلم اور زیادتی میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو و تقو اللہ خدا سے ڈرو خوب خدا کرو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے دروت پڑے بار محمد وارد عزیزان اس آئے میں اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے ہر مسلمان مقلب ہے ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ نیک کام میں کار خیر میں ایک دوسرے سے تعاون پرمائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کار خیر میں نیکی میں معاونت کریں نیکیوں اور خوبیوں کو عام کرنے کی کوشش کریں حق کے قیام کیلئے ایک دوسرے کے ساتھ مددگار بنیں مولا قینات کا بھی پرمانہ ہے کہ طلب و تعاون علیل اقامت الحق حق کے قیام میں ایک دوسرے کی تعاون کرو مدد کرو یہ دیانت اور روانداری کی علامت ہے یہ ایک مومن کی علامت ہے کہ وہ کار خیر میں نیکی میں ایک دوسرے سے تعاون پرمائیں درور پڑے بار محمد وآل محمد عزیزان اس کے بعد والے حصے میں فرماتے ہیں کہ غلط مقاصد میں غلط آمال میں بورے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت نہ کریں معاونت منہ ہے گناہ اور مسیعت میں ظلم اور سطح میں ایک دوسرے کے ساتھ دینا جائز نہیں ہے روایت میں ہے کہ جو کوئی کسی ظالم کی مدد کرے وہ خود بھی ظالم ہے حتی کہ روایت میں ہے کہ مسجد بنانے میں بھی ظالم کی مدد نہ کرے اگرچہ مسجد بنانا کار خیر ہے نیکی ہے اچھائی ہے لیکن روایت میں ہے کہ اگر کوئی ظالم مسجد بنا رہا ہے تو آپ کو حکم یہ ہے کہ وہ ظالم کے ساتھ اس مسجد بنانے میں بھی معاونت نہ پرمائیں لذا ظالم کے ساتھ کسی بھی صورت میں معاونت کرنا درست نہیں ہے عزیزان حقیقت میں اگر آپ توجہ برمائے بہت اساسی نقطہ ہے حقیقت میں اس آئے مبارکہ نے زمان جہلیت میں جو غلط قانون تھا وہ اس پر خط بطلان کنچا عربوں کا یہ قانون تھا زمان جاہلیت میں یہ بات رائج تھی یہ قانون رائج تھا کو انصر اخا کا ظالم اور مظلوم اپنے بھئی کی مددگار بنو اپنے قبیلے کی مدد کرو اپنے قبیلے کی حمایت کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو آج کل بھی یہی قانون پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر رائج ہے آج بھی بین الاقوامی سطح پر اس زمانہ جاہلیت کا قانون رائج ہے جن ممالے کو آپس میں مفاد مشترک ہے دنیاوی مفاد وہ آج بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہے ظالم اور مظلوم صحیح اور بال تل غلط کی طرف نہیں دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یمن میں آل سعود ظلم کر رہا ہے بے گناہ یمنیوں کو مظلوم کو قتل کر رہے ہیں باقی اسلامی ممالک زمان جاہلیت کے قانون کی بنیاد پر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے مدد کرتے ہیں کوئی بھی سچا مسلمان نہیں ہے کہ آل سعود کو اس ظلم سے اس جنایت سے رکھے وجہ کیا ہے کہ ہم ابھی بھی قرآن سے بہت دور ہے وَلَا تَعَوَنُوا أَلَا وَلَا تَعَوَنُوا أَلَا اسمِ وَالْعُدْوَان اس آئے کے مصداق تک بین الْأَقْوَامِ سطح پہ بھی عمل نہیں کیا اگر ہم اس پہ عمل کرتے تھے تو آج کل یمن میں فلسطین میں کشمیر میں یہ حالات نہ ہوتے دروس پڑے بار محرومت وَالِ محرومت عزیزان ظہور اسلام کے بعد اللہ رب العزت نے اس غلط قانون پر حد بدلان کھنج کر فرمایا تعاون علی مر وَتَقْوَا وَلَا تعاون علی اسم وَالْعُدْوَان بدی میں برائی میں ایک دوسری کی مدد نہ کرو قبیلہ علاقہ نسل زبان کی بنیاد پر ایک دوسری کی مدد کرنا تعلیمات قرآن سے تعلیمات اخل بحیت سے تزاد میں ہے یہ قبیلے کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر علاقہ علاقی کی بنیاد پر ایک دوسرے مدد مدد کرنا معاونت کرنا تعلیمات قرآن کے مخالب ہے بلکہ حقیقی بلکہ حق کی بنیاد پر ایک دوسرے کے معاون بنو عزیزان اسی طرح روایت میں بھی تاقید کی گئی ہے کہ آپ خیر میں ایک دوسرے کی مدد کرے امام جعفر صدق علیہ صلات و السلام کا پرمان ہے کہ جو کوئی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے امام پرماتے ہے کہ جو کوئی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ایک قدم اٹھائے صرف ایک قدم اس کا عجر اور ثواب ایک مجاہد کے برابر ہے اسی طرح وسائل شیعہ میں ایک روایت ہے کہ کسی مسلمان کی مدد کرنا ایک ماہ مستحبی روزوں سے اور اعتقام سے بہتر ہے اور اسی طرح مولا اکینات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا پرمان ہے کہ مولا کینات کا پرمان ہے کہ خدا کی نزدیک محبوب ترین مؤمن وہ ہے خدا کی نزدیک پسندیدہ مؤمن وہ ہے جو فقیر مومن کی تنگ دستی میں اور فقیر مومن کی زندگی گزارنے میں ان کی معاونت کرے ان کی مدد کرے یہ مؤمن اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے بہت زیادہ محبوب مومن ہے اللہ کی نزدیک ہے